موسیقی روایات کا امین تاریخی جناح باغ جو پہلے کمپنی باغ کے نام سے مشہور تھا چناروں کے خوبصورت شہر ابٹا آباد میں واقع ہے چنار اور دیار کے اونچے درختوں نے باغ کے حسن کو چار چاند لگا رکھے ہیں انگریز دور کا جناح باغ پاکستان کی تاریخی سیرگاہوں میں سے ایک ہے یہ باغ مختلف ادوار کے اہم تاریخی واقعات کا بھی شاہد ہے برطانی راج کے دوران کمپنی باغ کے نام سے معروف اس باغ کا نام بعد میں تبدیل کر کے جناح باغ رکھا گیا اونچے گھنے اور سایدار درختوں نے باغ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں مختلف اقسام کے پودوں اور رنگ برنگ پھولوں نے اپنے گرد سہر انگیز محول بنا رکھا ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس باغ میں بیٹھ کر عبر کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا عید کیا انہوں نے یہاں بیٹھ کر اپنی مشہور نظر تلخ عبر کو تخلیق کیا اس حوالے سے بھی جناح باغ کو تاریخی اہمیت حاصل ہے قیام پاکستان سے قبل اس کی قیام عمل میں لیا گیا تھا یہ کمپنی باغ جو جناح باغ کہلاتا ہے جو مقامی جو شہریوں کے لیے بھی ایک سیاتی پرفضا مقام ہے جہاں بچے بھی آتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں علامہ محمد اقبال شاعر مشرق جو یہاں تشریف لائے تھے یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی نظم عبر بھی لکھی تھی اہمیت آباد کے تاریخی جناح باغ نے ایک عرصہ تک مختلف سیاسی جلسوں کو میدان فراہم کیا ہے ظلفیکار علی بھٹو، گاندھی پٹیل، شاہ احمد نورانی، شیخ رشید، نواز شریف، بیرزیل بھٹو، خان عبدالقیوم خان، عبدالغفار خان اور خان ولی خان جیسے معروف قائدین نے یہاں اپنے اپنے دور میں سیاسی میدان سجا جناح باغ نہ صرف تاریخی حیثیت رکھتا ہے بلکہ سیاحت کے حوالے سے بھی اس کا منفرد مقام ہے پاکستان کے تاریخی، عطبی اور سیاسی جائے نگاہ میں یہ بڑی اہمیت کا حامل باغ ہے یہاں ہونے والے واقعات اور قائدین کے خطبات نے اسے ملکی تاریخ میں ایک خاص مقام دیا ہے موسیقی